بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everywhere welcome back to my channel اگن ایک سوکی اور بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بنا رہی ہوں میں گڑ والے چاول بہت آسان سیمپل اور پرفیکٹ ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتنا ہم گڑ کو پکائیں گے کتنا چاولوں کو پکائیں گے اور کتنا چاول اور گڑ کو مکس کر کے پکائیں گے اور کتنی دیر اسے دم دیں گے سب اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چھوٹی سی اور کیوٹ سی کڑھائی لے لی ہے آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں اس میں پانسو گرام میں نے گڑ ڈال دیا ہے گڑ کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیے ہیں تاکہ اسے پانی کی اندر مکس ہونے میں آسانی ہو دو کپ یہاں پہ ناب کے پانی اس کے اندر ڈال دینا ہے ہلکی آگ پہ ہم اس کو پکائیں گے ہلکی سی آگ کر دیں اور اس کے اوپر اسے پڑا رہنے دیں بہت اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں اور ہلکی آگ کے اوپر اسے پڑا رہنے دیں تو گڑ پانی کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا جیسے جیسے پانی گرم ہوگا گڑ اس کے اندر مکس ہوتا جائے گا لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے اس کا کوئی شیرہ نہیں بنانا تو بس اسے پکانا نہیں ہے ہلکی آگ کے اوپر اسے پڑا رہنے دینا ہے بس گڑ اور پانی کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہلکی آگ کے اوپر گڑ اور پانی مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے لیں گے تو جتنی دیر میں گڑ اور پانی آپس میں مکس ہوتے ہیں اتنی دیر میں ہم چاول اوبال لیتے ہیں اس کو میں دوسرے چولے کے اوپر ٹرانسفر کر دوں گی لیکن آگ ہلکی کے اوپر ہی رکھنا ہے تیز آگ نہیں کرنی پانسو گرام یہاں پہ میں نے باسمتی چاول لے لی ہیں جس کو بیس سے پچیس منٹ پہلے میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں نے ایک اور کڑا ہی لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے اندازاً دو لٹر پانی ڈال دیا ہے اس پانی میں ہم نے چاول اوبال لیں اس لئے میں نے کھلا پانی لیا ہے جلدی گرم کرنے کے لئے اس کو کور کر دیں کور کرنے سے پانی جلدی گرم ہو جائے گا جیسے ہی پانی گرم ہو جائے یا اُبلنے پہ آ جائے اس کے اندر ہم نے دو چیزیں شامل کرنی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے دارچینی کے دو ٹکڑے ڈال دینے ہے بڑا ٹکڑا ہو تو ایک ہی ڈال دیں چھوٹے ہو تو دو ڈال دیں بادیان کے دو پھول اس کے اندر ڈال دینے ہیں جو کہ پانی کے اندر بہت ہی زبردست سا ٹیس دیں گے چاولوں کو بہت اچھا ٹیس دیں گے جیسے ہی پانی اُبلنا سٹارٹ ہو جائے تو جو ہم نے چاول بھگوئے ہوئے تھے اس میں سے سارا پانی نکال دینا ہے اور وہ چاول اس کے اندر ڈال دینے ہیں بھگونے کی وجہ سے یہ چاول بلکل دھرم ہوئے ہوئے تھے کیونکہ یہ سیلہ چاول نہیں ہے باسمتی چاول ہے رام رام سے چمچ چلا کے ہم نے اسے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اب چاولوں کو کتنا پکانا ہے وہ بھی بتاتی ہوں یہاں تھوڑی دیر میں ہی پانی دوبارہ سے اُبلنا سٹارٹ ہو جائے گا اب چاولوں کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل گل جائیں ہم نے اس میں کوئی کنی نہیں چھوڑنی نہ ایک کنی چھوڑنی ہے نہ دو کنی چھوڑنی ہے بلکہ چاولوں کو پورا اُبال لینا ہے جیسے ہم دال چاول بناتے ہیں اس کے لئے جو اُبلے ہوئے چاول ہوتے ہیں اسی طرح کے چاول ہم نے یہ اُبال لینے ہے اس کو اینڈ پہ آپ دیکھیں گے تو دیکھنے میں ہی پکے ہوئے لگیں گے اس سے بھی پتا چل جائے گا آپ ایک چاول کو توڑ کے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک چاول کے دانے کو اگر ہم توڑیں گے تو وہ اچھی طرح سے بلکل ٹوڑ جائے گا مسئلہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری طرح سے چاول گل چکے ہیں اب اپنے آچولے کی آگ کو بند کر دینا ہے اور انہیں چھان لینا ہے ایکسٹرا پانی سارا اس کا نکال دیں چاول ہمارے اُبل چکے ہیں فل اُبال لیں ہیں کنی نہیں چھوڑنی اب ایک اور کڑا ہی لے لیں اور اس کے اندر ایک کپ گھی ڈال دیں ایک کپ سے تھوڑا سا کم گھی میں نے لیا ہے ایک آدھا چمچ اس میں کم لیا ہے وہ ایک آدھا چمچ ہم بعد میں استعمال کریں گے یہاں پہ گھی کو پگلا لیں یہاں پہ میں نے نارمل گھی استعمال کیا ہے دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نارمل گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی گھی پگل جائے گرم ہو جائے چلے کو بند کر دیں اور دو الائچیاں لے لیں ان کے موں کھول دیں اور وہ اس کے اندر ڈال دیں اس کے ساتھ ہی آدھا کھانے کا چمچ سونف بھی اس کے اندر ڈال دینی ہے گھی گرم ہے چولہ آن نہیں کرنا ونہ یہ دونوں چیزیں جل جائیں گی اچھا ٹیسٹ نہیں دے گی اب اس کے اندر چمچ چلا چلا کے تھوڑا سا اسے کچھ سیکنڈ کے لیے بھون لیں چولے کو بھی میں نے آن نہیں کیا گھی گرم ہے اسی میں یہ تھوڑا سا بھون جائیں گی اور بہت اچھی سی خوشبو دے دیں گی اب ہم نے جو پانی کے اندر گھڑ مکس کر کے رکھا تھا وہ والا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کو چھان کے اس کے اندر شامل کر دیں گھڑ والے پانی والا جو برطن ہے ہم اسے بہت زیادہ نہیں ہلائیں گے کیونکہ اگر گھڑ میں کوئی مٹی وغیرہ ہوگی تو وہ نیچے رہ جائے گی اور اگر اس کے اندر کوئی ذرے یا کوئی اور چیز ہوگی گھڑ کے اندر تو وہ چھلی میں رہ جائے گی اس طرح سے صاف سترہ بہت اچھا سا گھڑ والا پانی ہمارے پاس چاول بنانے کے لئے آ جائے گا سارے کا سارا پانی شامل کرنے کے بعد چولے کو پھر سے آن کر دیں اور تیز کر دیں تھوڑی دیر میں ہی یہ پانی ابلنا سٹارٹ ہو جائے گا ایک منٹ کے لئے سے پکا لیں تاکہ سونف اور علائچی کی خوشبو پانی میں اچھے سے آ جائے اس کے بعد جو ابلے ہوئے چاول ہیں وہ بہت آرام سے احتیاط سے اس کے اندر ڈال دیں سارے کے سارے چاول بہت آرام سے بہت احتیاط سے اس کے اندر ڈال دیں ڈالنے کے بعد اب چمچ کو ہم نے چلانا ہے بہت ہی احتیاط سے اور آرام سے آرام آرام سے چمچ چلا کے اس پانی کے اندر ان چاولوں کو اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اچھا خاصا پانی ہے تو اگر آپ اسی طرح سے بنائیں گے تو چاول آپ کے بہت ہی بہترین بنیں گے یہاں تھوڑی دیر میں ہی گڑھ والے پانی کے اندر چاول پکنا سٹارٹ ہو جائیں گے مزید پکانے سے پہلے کچھ چھلے ہوئے بادام اس کے اندر شامل کر دیں گرم پانی کے اندر رکھیں گے تو چھلکا بہت آسانی سے اتر جائے گا کچھ کشمش بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور کچھ باری کٹا ہوا ناریل بھی اس کے اندر شامل کر دیں یہ چیزیں آپ کی مرضی پہ ہیں آپ کو جتنی پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں کم پسند ہو کم ڈال لیں زیادہ پسند ہو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں تاکہ یہ بھی ان چاولوں کے ساتھ اچھی طرح سے پک جائیں مزید ہم نے اسے اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر سے یہ پانی بلکل خوشک ہو جائے گڑھ والے چاول بنانا بہت زیادہ آسان ہے بس تھوڑی سی ٹپ اینٹ ٹرکس کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ چاول بہت نرم بنے اچھے بنے کھانے میں اچھے لگیں چاول سخت نہ ہوں تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کا کوئی شیرہ نہیں بنائیں گے بلکہ گڑھ کو صرف پانی کے اندر مکس کریں گے چاولوں کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے پہلے بھی گھو لی جائے گا اور چاولوں کو جب اوبالیں تو ان کو فل آپ نے اوبال لینا ہے اس میں کنین نہیں چھوڑنی تو چاول بہت نرم اور بہت اچھے بنیں گے جو کہ دیکھنے میں تو بہت زبردست ہوں گے ہی کھانے میں بھی بہت لذیذ ہوں گے تو ریسپی کو ایز ایٹیز ٹرائی کیجئے گا تب ہی چاول بہت اچھے بنیں گے ہموے چاولوں کا پانی اب خوشک ہونے والا ہے آپ کو میں نے تھوڑا سا کم کیا ہے اینڈ پہ یہاں پہ آکے آپ نے الائچی ایسنس کے تین سے چار کترے اس کے اندر ڈالنے ہیں اگر الائچی ایسنس ہو تو ڈال لیں ونہ سٹارڈ میں جیسے میں نے دو الائچیاں ڈال لیں تو آپ پانی یا چھے الائچیاں ڈال لیں تو تب آپ کو ایسنس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے الائچی ایسنس کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر لیں یہ ان چاولوں میں بہت اچھی سی خوشبو دے دے گا ونہ وہی حل ہے کہ سٹارڈ میں آپ الائچیاں زیادہ ڈال لیں یہاں پہ پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ اب ہم اس کو دم لگائیں گے اور کچھ ڈرائی فروٹس ہم یہاں پہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے ویسے آپ اس کے اندر اپنی مرضی کے اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹس میں جو چیزیں آپ کو زیادہ پسند ہو وہ زیادہ ڈال لیں جو نا پسند ہو وہ سکپ کر دیں اور جو کم پسند ہو وہ کم ڈال لیں اور ڈرائی فروٹس بھی آپ کی مرضی بھی ہیں کم ڈال لیں یا زیادہ ڈال لیں دم لگانے سے پہلے ان چابنوں کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ڈرائی فروٹس میں نے اس کے اندر پہلے ڈالے تھے انہی میں سے کچھ میں نے بچا کے رکھے تھے کچھ کشمش اس کے اندر پھیلا کے ڈال دیں کچھ بادام کے پیسیز اس کے اندر پھیلا کے ڈال دیں اور کچھ کٹا ہوا ناریل اس کے اندر پھیلا کے ڈال دیں تو یہ آپ کی مرضی پہ آپ کی چوائس پہ اگر آپ دم میں ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالنا چاہیں یہاں پہ ایک سے دو کھانے کے چمچ دیسیگی کو میں نے پکلا لیا ہے وہ بھی اندر پہ دم میں ضرور شامل کیجئے گا بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور اگر دیسیگی نہ ہو تو نارمل گھی ڈال لیں اس کو کور کر لیں آگ کو بالکل ہلکہ کر دیں اور اس کو پچیس سے تیس منٹ کے لیے دم دے دیں یہاں پہ میں نے جو برتن استعمال کیا اس کا پیندہ کافی موٹا ہے اس لیے میں نے اس کے نیچے توا نہیں رکھا لیکن اگر آپ نارمل برتن استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نیچے گرم کر کے توا ضرور رکھئے گا یہاں پہ تقریباً ستائیس سے اٹھائیس منٹ ہو گئے ہیں جب میں نے اس کا دم کھولا ہے بہت ہی زبردست اور مزے دار قسم کے ہمارے چاول تیار ہیں سٹیپ بے سٹیپ بہت آسان سمپل سی مزے کی ریسپی میں نے آپ کو دی ہے اگر میں اس کی کلوز لک دکھاؤں تو ایک ایک چاول کا دانہ الگ الگ ہے کوئی آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں بہت ہی زبردست اور مزے کے یہ چاول بنے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھ والے گھڑ کے چاولوں کو بھول جائیں گے ایسی اس ریسپی کو فالو کیجئے گا سٹیپ بے سٹیپ ایسے ہی بنائیے گا بہت زبردست اور مزے دار چاول آپ کو کھانے کو ملیں گے اور کوئی بھی دیکھ کے یہ نہیں کہے گا چاولوں کی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو چاول کا ایک ایک دانہ بلکل الگ الگ ہے کوئی چپکے ہوئے نہیں ہیں دیکھنے میں جتنے مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کی ہیں تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ ریسپی ہم نے باسپتی چاولوں میں بنائی ہے اس لیے یہ کھانے میں بھی بہت درم ذائکے دار بنے ہیں اور اس کے علاوہ جی جو ہم نے شیرہ بنایا تھا اس کو ہم نے پکایا نہیں تھا اگر شیرے کو پکا دیں گے تو تب بھی چاول سخت ہو جاتے ہیں اور اگر سیلہ چاول لیں گے تو وہ قدرتی طور پر تھوڑے سے سخت ہی بنتے ہیں تو زبردست قسم کے چاول ٹپ اور ٹریکس کے ساتھ ریسپی ہے حاضر ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور مزے کی ریسپی مل جائے گی اس کے ساتھ آجی اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں وزر نہیں کیا تو وزرٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی سوکی سوکی مزے مزے کی اور بھی ریسپیز آپ کو مل جائیں آپ میں چینل کو وزرٹ کریں میں آپ سے ملتی ہوں پہ کسی نئی وڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ